اس زمین پر انسان کی پیدائش کیسے ہوئی تھی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ کیسے دنیا میں پھیلی اس میں دنیا بھر کے ویگینکوں کی الگ الگ رائے ہیں لیکن اگر ہم ویگینکوں کے حساب سے بات کرے تو مانا جاتا ہے آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری زمین اپنے وجود میں آئی تھی اور اس زمین کی پیداوار کو لے کر لگاتار ریسرچ ہوتے رہے ہیں سائنٹیسک اس سجیکٹ پر گیری ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج سے چالیس لاکھ سال پہلے اس زمین پر مانا پہ جنم ہوا جنہیں ہم آدھی مانا پہ روپ میں جانتے ہیں اور اس وقت کے اس مانا پہ کو زندگی کے رہن سہن اور کھان پان کی کوئی خاص نالج نہیں تھی اسے کسی طرح کے ریسورس کے استعمال کی بھی کوئی جانکاری نہیں تھی وہ نہ تو آگ کے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ ہی کھیتی باڑی کے ان کا کوئی مقصد نہیں تھا سوہ اس کے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ رکھیں اسی لیے وہ جھن بنا کر گروہ میں رہنے لگا وہ ایک ساتھ جھن بنا کر کھانے کی تلاش میں جنگل جاتے وہاں پیڑوں سے پھل توڑتے یا جنگلی جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھایا کرتے تھے یہی ان کے زندہ رہنے کا خاص ذریعہ تھا وہ اپنے بدن کو سردی گرمی اور برساس سے بچانے کے لیے تاڑ کے پتوں یا جانوروں کی خال سے ڈھک لیا کرتے تھے انہیں کپڑوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اس دور میں آدھی مانو نے اپنی ضرورتوں کی چیزوں کو پتھر سے بنائے ان کے کھانے پینے کے برطن سے لے کر ان کے ہتیار تک پتھر کے بنے ہوا کرتے تھے آدھی مانو اس دور میں گھر بنانے کی ٹیکنک سے واقف نہیں تھی انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر الگ الگ طرح کی گفائیں بنائیں اور اس میں رہنے لگے آدھی مانو اتحاس کی پہلی کھوج آگ کی مانی جاتی ہے اس نے پتھروں کو ٹکرانے کے بعد نہ صرف آگ جلانا سیکھا بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنا بھی سیکھ گیا اس نے ٹھنڈ اور جنگلی جانوروں کے حملے سے بچنے کے لیے گفہ کے مہانے پر آگ جلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اپنے کھانے کو پکا کر کھانے لگے تھے وہ بادل گرجنے اور بجلی چمکنے کی وجہ نہیں جانتے تھے جس سے ڈر کر وہ گفاؤں میں چھپ جاتے تھے